اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایک امیز بان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر ناظرین آج کا ہماری یہ سپیشل شو ہے اور اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کے علاقے ملیر میں تین نومبر کو قتل ہونے والے نازم جوکیوں کے اہل خانہ کس حال میں ہیں وہ کس قرب سے گزر رہے ہیں ان کے مشکلات کیا ہیں اور اس کے بعد کی صورتحال میں ان پر کیا کیا پہاڑ نہیں ٹوٹے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے ہی والا تھا کہ پھر انہیں کس نے ہمت دی وہ پھر دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اور ایک ایسی فیملی جو ملیر کے ایک گاؤں میں رہتی ہے ان کو کیسے ہمت ملی اللہ نے انہیں کیسے ہمت دی کہ وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مقتول نوجوان نازم جوکیوں کی اہلیہ جو بیوہ ہیں ان کی محترمہ شیری جوکیوں نے موجود ہیں مقتول کے بھائی افضل جوکیوں شکریہ آپ کا افضل آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم سوہیل یعقوب صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان قومی اتحاد کے سوہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بہت شکریہ گو کہ ہمارے لیے یہ ٹاسک کوئی آسان نہیں تھا کہ ہم ان کی فیملی کو نازم جوکیوں کی فیملی کو اس بات پر آمادہ کرسکیں کہ وہ ہمارے سے سٹوڈیو میں یہاں تشریف لائیں کیونکہ انہیں اب تک بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں انہیں دھمکیاں بھی آ رہی ہیں لیکن ہم شکر گزار ہیں آپ کے کیا موارسط موجود رہے ہیں میں باتچیت کا آغاز کرنا چاہوں گا شیری جوکیوں سے جو کے بیوہ ہیں نازم جوکیوں کی شیری سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسے ہمت ملی آپ کو آواز اٹھانے کے لیے مجھے میڈیا کے تھوڑوں ہمت ملی لوگوں نے کافی کہا کہ یہ آپ کر سکتی ہو اور پہلے تو ابزل بھائی سے بھی ہمت ملی تھی پہلے میں خط ہو تھی کافی گاؤں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے اور جو بھی ہمارے ساتھ ہیں جو یہ ہیں سوہل صاحب صاحب ان لوگوں کے میں شکر گزار ہوں اور ایک ہے کیا نام ہے شیری میڈم شیری نے ان کا نام مجھے پورا نہیں آتا نصرت شیری نصرت شیری وہ ہے ان کی میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے حوصلہ دیا کافی لوگ انہوں نے کافی لوگوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور انیس ہیں انیس جو جن کا نام ہے انیس نام ہے وہ آنٹی بھی بہت اچھی ہیں ان کی میں شکر گزار ہوں جو یہ باجی ہیں ان کا نام عزیز فاطمہ عزیز فاطمہ باجی ہیں ان کی بھی شکر گزاروں انہوں نے ہمیں حمد دی طاقت دی کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں پھر ان سے مجھے حمد ملی کافی لوگوں نے پھر سپورٹ کیا کہ ہم لڑ سکتے ہم وڑیروں سے نہیں در سکتے انشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھڑیں یہ بتائی کہ واقعہ جب ہوا تھا اس کے بعد مطلب کیسے آپ کیا سوچ رہی تھیں کہ کیسے ہوگا یہ سب کیا ہو گیا اچانک اور کیسے آپ اپنا حق لیتی ہیں اس وقت کیا سوچ رہی تھیں اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا صحیح سے بات بتا رہی ہوں حق کی بات بتا رہی ہوں مجھے کچھ اندارہ نہیں تھا جب ناظم کا چوتھا دن تھا تب کافی میڈیا آئی میڈیا والوں نے کافی ہماری ہیلپ کی ہم میڈیا والوں کے شکر گزار ہیں اللہ ان کو نیکی دے انہوں نے ہمیں یہ دیا کہ ہم لڑ سکتے ہیں انہوں نے کافی ہمارا پورا جو کیس تھا انہوں نے اٹھایا پورے دھرنے میں سارے ساتھ تھے ہمارے میڈیا والے بھائی لوگ میں ان کی شکر گزار ہوں مجھے اتنا حوصلہ نہیں تھا مگر شہید ناظم جو تھا وہ دلیر تھا میں اس دلیر کی بیوی ہوں اور اس کو میں سلام کرتی ہوں مگر اس بات کا بہت دوکے کہ وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی ان لوگوں گے انہوں نے میرے چھوٹے چھوٹے چار بچوں کو زتیم بنا دیا ہم لوگوں نے اتنا اعتبار کرتے تھے یقین رکھتے تھے اور انہوں نے ایک ہی رات میں بلا کے اس کو قتل کر دیا نانصافی کی بھی حد ہوتی ہے انسان ہیں حیوان ہیں انسان کو مار رہے ہیں جانور کو مار رہے ہیں کافی دکھ ہے مجھے اس بات کا کافی افسوس ہے میں چاہتی ہوں ان کو فاسی ہو میں اس لئے چاہتی ہوں ان کو فاسی ہو میرے ساتھ بھی انصاف ہو میں بھی سندھ کی بیٹی ہوں سندھ حکومت کو چاہیے میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کو میرا سپورٹ کرنا چاہیے تھا نہ کہ ان کو ابھی تک سیٹیں دیوئی ہیں وہ سیٹوں ابھی تک قائم ہیں اور جو بھی ادا کہنا میں تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تھانوں میں ان کو پورا ریلیف مل رہے ہیں پورا ریلیف مل رہے ہیں بلکل ویسے رہ رہے ہیں جیسے گھر میں رہے ہیں کھانا پینا ہر چیز ان کی جو ہے مل رہی ہے جی تو آپ پڑی ہوئی ہیں میں بلکل نہیں پڑی ہوئی میں نے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا میں سچی بات بتاؤں اسکل نہیں کہ ہم لوگ نہ قرآن شریف پڑے ہوئے ہیں مگر اللہ کا خوف رکھتے ہیں ہم لوگ قریب ضرور ہیں مگر ہم پیسوں کے بکھے نہیں ہیں ہمیں پیسے یہ لوگ ہمیں کافی آفر کر رہے ہیں ڈوٹیوں کی کافی کچھ لوگ ہیں ہماری طرف وہ ان سے ملے ہوئے ہیں کیا آفرز آئیں گے کس نے کیا آفرز کی آپ کو کافی لوگوں نے یہ بھی سننے میں آئے کہ دو کروڑ کی آفر ہوئے ہیں میں نے نہیں سنا کافی لوگوں نے کہا دو کروڑ لے لو کافی لوگ آئے بھی تھے ہمارے آئے تھے میرے پاس کس کی طرف سے آئے تھے عبدالجام کریم کی طرف سے آئے تھے عبدالجام کریم ہیں ان کے کچھ لوگ ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لوگ بیجے صلاح کر لو یہ کر لو میں نے ان کو یہی پیغام دیا ہے میں ابھی بھی وہی پیغام پہ ہوں پہلے اپنے بیٹوں کو وہاں پہ لے جائیں ان کو قتل کروا دیں پھر ان سے دو دو کیا چار چار پانچ پچ کروڑ لے لیں میں ان کو یہی سلا دوں گی نا جو میرا گھر برباد انہوں نے کیا ہے اس کی تو کوئی برپائی نہیں کر پائے گا نا جو میرے چھوٹے بچے ذاتیم ہوئے میں جس جس وقت سے میں گزر ہوں نا مجھے ایک دن بھی میں آرام نہیں آتا مجھے میں ساری رات روتی ہوں بچے پوچھتے اممہ مت رو میں ہر وقت بس اللہ سے یہ مانگتا ہوں اللہ تعالی ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کرنا نا ان دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا نا نازم بچارے نے کچھ چاہا سب کی بھلائیاں کرتا تھا اچھے کام کرتا تھا تو آپ کے اس جواب کے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا یا اب بھی لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس اب نہیں آتے اب اب بلکل بند کر دیا ان لوگوں کو یہ پتہ جل گیا کہ یہ لوگ ہمارے ڈیل میں نہیں آنے والے جی آپ کے کتے بچے محفوظ میری تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے ابھی چھوٹا ہے وہ پندرہ مہینے کا ہے ہم آپ سے دوبارہ بھی باتشیت کریں گے اور ہم افزل سے بات کرتے ہیں افزل آپ بتائیں کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں تو کس طرح کے پریشر آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے جب آپ گاؤں سے نکلتے ہوں گے کہیں کسی کام کے لیے جاتے ہوں گے تو کیا صورتحال ہوتی جی بالکل خطشات تو ہیں ہم آپ کے شکر گزارے ہیں آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا ہم پہلے دن سے ہی آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو میڈا کے شکر گزارے ہیں خاص طور پر اور جیسے بھی جب بھی میں نکلتا ہوں اس واقعی کے بعد تو مجھے خطشات ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے مجھے خطرات تو ہیں لیکن ہم اللہ پاک سے ڈرتے ہیں انشاءاللہ ان ظالموں سے نہیں ڈرتے ہیں یہ انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ یہ لوگ ان کو ہم مارے ختم کریں یہ ہمارے ساتھ آ جائیں لیکن ہمارے بائی شہید ناظم دلیر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں سے ڈٹ کے لڑنا ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں نہ ہی کوئی ہمیں ان کی کوئی ضرورتیں ڈیل کی انشاءاللہ ہم ڈٹ کے کھڑیں ہمیں انصاف ملے گا جیسے کافی کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ لوگ تو میڈیا والے ہیں ماشاءاللہ گریبوں کی مظلوم کی آواز بنے ہو ان ظالموں کی خلاف آپ لوگ کھڑے ہو یہ بھی آپ لوگ کی ہمتیں میڈیا والوں کی ہم سب کے شکر گزاریں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں کوشش یہ کرتے ہیں لوگ اس طرح کے ظالم جو ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کو خرید لو والدہ کو کائل کر لو چچا کو لے لو بھانجے کو کزن کو لے لو تو آپ کو بھی تو بہت ساری آفرز آئی ہوں گی بہت ساری لوگوں نے کہا ہوگا کیا آفرز آئی ہوں؟ جی بالکل آفرز تو بہت آئی ہے لیکن ہم نے ان کو ٹھکرا دیا ٹھکرا دیا کیا آفرز کی ہیں؟ آفرز انہوں نے یہ کہا کہ صرف ون میں یا ہمارا یہ برادری کا معاملہ آ رہا ہے اور ہماری سرداری ختم ہو گئے تو میں نے ان کو رپلائے کیا ختم آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھے یہ سرداری آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھی ابھی آپ لوگوں نے ختم کر دیا ریجٹ کر دیا ہے لیکن ہم آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ ڈھٹکے کھڑیں ہمارے باعث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ہ ہمارے ساتھ ظلم ہوئے ہم انشاءاللہ ڈھٹکے کھڑیں ہم ان ظالموں سے وڈوروں سے نہیں ڈرتے نہ کوئی ڈیل میں ہیں گی انشاءاللہ نہیں بہت حمد ہے آپ کی آپ کھڑے میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و استقامت دیں سوہیل یاکب صاحب کیا کہیں گے اس وقت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے بڑی حمد کا ثبوت دیا ہے جو نازم جوکیوں کی فیملی کو آپ نے بلائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور اس ط ان کے بارے میں لوگوں کو آگا ہی دی جا سکے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بڑی ایک دلچسپی بات یہ ہے کہ وہ تمام واقعات جو میڈیا کے آ جاتے ہیں ذرائع بلاغ میں آ جاتے ہیں وہ تو اس کی تشیر ہو جاتی ہے اور وہ یقائق ملک میں اس کے ایک ملک گیر سطح پر اس کے لیے ایک اویرنس کریئٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہماری حکومت تک یہ بات مانتی ہے کہ جو واقعات میڈیا میں آتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے اس سے بھی کم ہے تو اگر ایسے واقعات کا تناسب یہ ہے تو آپ سوچیں کہ حقیقتاً اس ملک میں کیا ہے میں تو کہوں گا کہ اس ملک میں جنگل کا قانون ہے تو اس بارے میں آگئی کہ بہت سخت ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ جائے ہیں ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ہمیں پاک سرزمین پارٹی کی سن کانسل کے جنرل سیکرٹری جناب مقبول احمد عبرو صاحب نے ہم اسے مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم مقبول صاحب مقبول عبرو صاحب یہ ناظم جوکیو مردر کیس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اب تک کی جو صورتحال ہے آپ بھی دیکھی رہوں گے میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے اور فیملی نے حمد پکڑی ہوئے ابھی تک آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی ناظم جوکیو جو ہے وہ ہمارے پاکستان سندھ اور کراچی کی ایک عظیم شہادت اس نے حاصل کی ہے اور اس بہادر شخص نے جو ہے پاکستان وطن کے لیے سندھ کے لیے اور سندھ کے پرندوں کے لیے اپنی دھرتی کے لیے اور آپ کے ہمارے لیے اس نے جان دی ہے اور ایسے ایسے بہادروں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی نے ناظم جوکیو بھائی کے لیے شہید کے لیے آواز اٹھائی ہے اور آواز اٹھا رہے ہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم اس کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں کہ ناظم جوکیو نے جو کام کیا ہے وہ ہمیں سب نے کرنا چاہیے اگر ہم سب آواز اٹھائیں گے دیکھیں اگر یہ ناظم جوکیو کے لیے آواز نہیں اٹھتی میٹروں کے لیے میٹروں نے آواز اٹھائی سارے چینلز نے آواز اٹھائی ساری دنیا نے آواز اٹھائی تب جا کے ناظم جوکیو کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اوپر آیا اس کا نام ہے یا اس کی شہادت جو ہے چھپ نہ سکی تو گزارش یہ ہے کہ پورا پاکستان پوری سنو اور پوری کراچی کی عوام جو ہے ناظم جوکیو کے ساتھ ہے خصوصا پاکست زمین پارٹی اس کے ساتھ ہے اس کے ورسہ کے ساتھ ہے اور ہمارے قائد سید مصطفیٰ کمال ہماری پارٹی ان کے ساتھ ہے اور ہم جو ہے ہمارا پورا ڈیلی گیشن ہم لوگ سارے ان کے گھر پہ گئے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہے اظہار یک جہدی کیا اظہار افسوس کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی دورہ کیا تھا گیا مقبول صاحب مصطفیٰ کمال صاحب بھی گئے تھے گھر پہنگے مصطفیٰ کمال کا جو بڑا مرکزی دیلی گیشن گیا تھا سینئر وائز چیئرمن کی سطح پہ اشفاق منگی صاحب جاتے تھے دیلی گیشن کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ظالم وڈیرے ہیں یہ جو ظالم سردار ہیں آپ یقین کریں کہ یہ تو ناظم جوکیو صاحب نے جو آواز اٹھا یہ وہ تو بڑی بات ہے ان کے آگے کوئی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا ان کے آگے کوئی سوکے پہ نہیں بیٹھ سکتا جن کی وجہ سے یہ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں منسٹر بنتے ہیں اور یہ کرپشن کے عربو پتی ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ ان کو حکیر سمجھتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے ان کو جو ہے بلکل ہی کرسی پہ نہیں بٹھانا پسند کرتے لیکن سلام ہے اس شخص کو سلام ہے اس بہادر کو جس نے جو ہے وہ کسی چیز کی پرواہ پرواہ نہ کرتے ہوئے شہادت حاصل کی لیکن ان کے آگے نہیں جو کہ اور میں ان کے غرصہ کو اس کی وہ بھابی ہماری وائف کو ان کے بھائیوں کو سب کو سلام کرتا ہوں کہ ان نہیں جھکے اور نہ جھکنے والے اگر یہ جھک گئے تو آئندہ پھر ایسے ایسے واقعات ہوتے رہیں گے ایسے مظلوم شہادتیں حاصل کرتے رہیں گے تو لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کراچی سے کشمور تک اور کشمور سے کشمی تک جتنے بھی جاگردار وڑے رہے ہیں وہ ان گریبوں کو جو ہے بلکل ہی کچھ نہیں سمجھتے اور آپ یقین کریں کہ اس نے حقی آواز اٹھائی اس بیچارے کو بلوا کے بلوا کے سرعام اس کو جو ہے قتل کر دیا گیا اور آپ یہ دیکھیں گزت خدا کا جب وہ آتے ہیں جب کوٹ میں آتے ہیں تو اس کو ہتکڑی نہیں ہوتی جب کوٹ آتے ہیں تو وہ پڑے دندنہ کے جو ٹک ٹوک میں جس طرح لوگ گھومتے ہیں اسی سٹائل سے وہ ان کے ندامت نہیں ہے ان کے چہروں پہ ندامت نہیں ہے ان کے شرم نہیں ہے لیکن وہ اسی طرح گھومتے ہیں جیسے ہم نے جو ہے وہی برٹ بار دیا کوئی پرندہ مار دیا بہت شکریہ آپ کا مقبول ہے بہت شکریہ آپ کا ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں نازم جوکی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس قتل کے جو مین جو کردار ہیں اس میں کن کن لوگوں کا نام آ رہے ہیں آپ نے جن کو نومنیٹ کیا ہے بلکل ایفائیر میں جو نام ہیں وہ اس میں مین ایکیوز ہے جام عویز جو اس وقت جیل میں اور اس کے علاوہ ایم پی اے بھی ہیں ایم پی اے جو اس وقت رہے ہیں تو اس کے بعد ایفائیر میں جو نام ہیں وہ نیاز مسالہ جو اس وقت مفرور ہے جام عبدالکرم کے ساتھ وہ مفرور ہے احمد شورو ہے وہ جو وائیڈ لائپ میں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا اس نے گلت مس گائٹ گیا ان کو کہ یہ اس طرح ناظم نے کیا ہے تو اس کے علاوہ دو گھار سے ہیں ناظرین ہمارے خصوصی شو ہے اور اس میں باتشید سلسلہ جاری رہے گا یہ وقت ہوا ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم ناظم جوکیو کی والدہ سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے کہ وہ کیا اس کیس کے حوالے سے سوچتی ہیں اور کیا کہتی ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میٹرومیٹرز کا سپیشل شو جو کہ مقتول ناظم جوکیو کی فیملی کے ساتھ ہم نے ارینج کیا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مقتول ناظم جوکیو کی بیوہ محترمہ شیری جوکیو اور ان کی والدہ نے بھی ہمیں بھی جوائن کیا ہے بریک میں اور ان کے ساتھ ہم موجود ہیں جناب سوہیل یاکوب صاحب جو کہ سیکرٹی جنرل ہے پاکستان قومی اتحاد کے محترمہ شیری صاحبہ یہ بتائیے کہ بڑی بڑی حکومتی شخصیات بھی آپ کے پاس آئیں کون کون لوگ آئے تھے اور انہوں نے کیا آپ کو آفرس دی ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کوئی جاب لے لیں آپ کو نوکری دیتے ہیں آپ کے بچوں کے پڑھائی کا خرچہ اٹھاتے ہیں آپ کو مکان بنا دیتے ہیں کیا اس طرح کی بھی کوئی چیزیں آئیں جی وہ مراد علی شاہ صاحب آئے تھے انہوں نے دس لاکھ کا چیک دیا تھا وہ ویسے بھی دیتے ہیں جب کوئی گزر جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے ہے ان کی میں شکر گزار ہو ہمارے گریب خانے پہ آئے ان کی کوئی ہماری دشمن ہی نہیں ہے انہوں نے ہمارے طرف گوھر نہیں کیا بس اس بات کا دکھ ہے میں بھی ان کی سندھ کی بیٹی ہوں انہیں ہمارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا اور بڑے بڑے لوگ آئے تھے میں ان سے نہیں ملی تھی بھائی سے ملے تھے بھائی کے پاس آئے تھے میں گھر میں ہوئی تھی تو آئے تھے بڑے لوگ آئے تھے کافی لوگوں نے کچھ کہا مگر ابھی کوئی بھی وہ نہیں وہا ایکشن نہیں وہا جنہوں نے کہا کافی لوگ ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں کافی لوگ کر بھی رہے ہیں ہماری جو روز کی مرلہ کی جو خرچے ہیں وہی کرتے ہیں تو گورنمنٹ والے سے چیک ملاتا آپ نے کیش کرا لیا اس کو ابھی کیش نہیں کروایا یا ویسے ہی رکھا ہوئے کیوں آپ کا کیش کرانے کا دل نہیں چاہتا اس کو میرا دل نہیں چاہتا بھی مجھے ضرورت نہیں ہے جب بس اللہ دے رہا ہے اللہ انشاءاللہ تعالی نہیں چھوڑتا کسی کو کسی کے آسرے بکھا نہیں بڑتا کوئی بھی میں نے نہیں کروایا یا آپ انصاف کا انتظار کریں گے جب انصاف ہوگا تب انشاءاللہ تعالی میرے میاں کو تب میں انشاءاللہ تعالی کیش کروا ہوں گی مقتول کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے کچھ بات کرنی کوشش کرتے ہیں اردو وہ زیادہ سمجھ نہیں سکتی میں ہم سے سوال کرتا ہوں آپ اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کیا چاہتی ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے حکومت سے کیا کہنا چاہتی ہیں لوگوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں نیاز جلا دیو پرنو کریم جلا دیو ماں کہہ رہی ہے جو جام عبدالکریم ہے اس کو بولو کہ گرفتاری دے اور جو نیاز سالار اس کو بولو کہ گرفتاری دے باہر کیوں چھپکے بیٹا ہے آئے گرفتاری آن دے اما یہ کہہ رہی ہے تو آپ اماں کیا سمجھتی ہیں کہ اگر اس میں ڈیلے ہوتا ہے جیسے گرفتار کچھ لوگ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے ہیں تو آپ کا کیا مطالبہ کیا ہوگا تو انہیں کے فاسی دیو انہیں کے سزای موت دیو نیاز جلے دے نیاز اچھالا ہوں تو دار کرے دار کرے دیو ساکھے ماں کہتا ہوں صحیح ہیں اچھالا تو لکے اما کہہ رہے جام عبدالکریم کہہ رہا ہے میں نہیں ہونا اس پورے معاملے میں تو اما کہہ رہے سامنے آئے گرفتاری دے جو جام عویز ہے اس کو فاسی پر لٹکانا چاہیے جو ان کے ساتھ گارڈ ملے ہوئے ہیں ان کو بھی فاسی ہو اور صحیح پولیس کو چاہیے صحیح سے تحقیقات کرے ان کے اوپر جو ہے وہ کرے ان سے معلومہ صحیح سے لے پوری جو ہوتی ہے ڈیٹل نکالے کیا ہوا کس طرح کون ہے کون نہیں ہے صحیح پتہ جلے جام عبدالکریم کیوں چھپکے بیٹھا ہے اس کو باہر آنا چاہیے اور ہم باچی دلسلہ ہمارا جاری ہے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی رکن سندھ اسیمبلی محترمہ نصرت سیر عباسی صاحبہ نے اسلام علیکم نصرت صاحبہ جی والیکم اسلام نصرت صاحبہ نصرت صاحبہ ہم نازم جوکیو مررک کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے اسیمبلی میں بھی ماشاء اللہ آپ کافی ووکل ہیں آواز اٹھاتی رہتی ہیں ایسی نائنصافیوں پر اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اسیمبلی میں اب تک اس پر کیا بات چیت ہوئی ہے بہت شکریہ اختر پہلے تو میری طرف سے اسلام علیکم نازم کی بیوہ کو ان کی ماں کو اس جیسی مظلوم خواتین ہماری سندھ میں بھری پڑی ہیں لیکن جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا تو کوئی بدل نہیں ہے کوئی بدل نہیں ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے میں بالکل ان کے پاس گئی تھی اس وقت نازم جو کی بیوہ کو دورے پڑ رہے تھے اس کی کنڈیشن بہتر نہیں تھی ان کی ماں کی کنڈیشن بھی بہتر نہیں تھی میں دھرنے میں گئی تھی اور ان کے جو دیور سے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی وہاں پر بہت بڑا دھرنا تھا میں سلام پیش کرتی ہوں ان کے تمام ان برادری کے لوگوں کو جو ان کے ساتھ وہاں موجود تھے انہوں نے باقاعدہ ان کا ساتھ دیا سپورٹ کیا لیکن افسوس یہ ہے کہ جو حکومتی نمائندے تھے وہ صرف آنا جانا اور بیٹھ کر وہاں جائے پانی پینا اور اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کیا ہم لوگوں نے اسیمبلی کے فلور پر بہت زیادہ بات کرنے کی کوشش کی افتر یقین مانے ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے اسیمبلی کے فلور پر ان کی ناظم جوکے کی بات ہو اس پر باقاعدہ کوئی نہ کوئی سی ایم مراد علی شاہ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے لیکن اس وہاں نہ ہمیں بات کرنے دی گئی ان کو پتا چلے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو لاکھوں لوگوں کا ووٹ لے کر آتے ہیں بلکہ انہی لوگوں نے ان کو ووٹ لے کر اسیمبلیوں میں پہنچایا اتنی عزت دی اتنی رسپیکٹ دی وہی لوگ اگر اپنے ہی لوگوں کے قاتل بن جائیں اور اس طرح ظلم کریں ایسا ظلم اس طرح عذیتناک طریقے سے اس کو موت دی گئی ہے تو اور اس کے بعد پر سامنے نہ آنا اور باقیدہ پولس کا اس کو سپورٹ کرنا اس کا ساتھ دینا اس کو بھگا دینا اور پھر صاف نظر آ رہا ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت سامنے طور پر تو اسٹیٹمنٹ کچھ اور دے رہی ہے سامنے جو حقیقت میں جو ان کے بیانات آ رہے ہیں وہ تو بالکل یہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ارے بھائی ساتھ ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو انصاف دلاو نا جن لوگوں کے یہ باقیدہ نام لے رہے ہیں اس کے بھائی مجھے نہیں پتا اس کے دیور نے اس وقت کیا پوزیشن لی ہوئی ہے اس وقت تو وہ باقیدہ رو رہا تھا چیف رہا تھا اور اس وقت اس نے جو گواہیاں دی تھی وہ تو بہت بڑا وٹنس ہے اس نے جو گواہیاں دی تھی اس کے دیور نے وہ تو بہت بڑا میں کہہ رہی ہوں گواہ ہے اس کی گواہی پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہر حال میں انصاف مل سکتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا وہ آج کل کہا ہے کس طرف کدھر چلا گیا ہے اس کی اس وقت کیا سوچ ہے لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں ان دونوں خواتین کو کہ ابھی تک جنگ لڑ رہی ہیں یہ اپنے شوہر کی وہ اپنے بیٹے کی جنگ لڑ رہی ہیں لیکن ان کی اس طرح دہائیاں تھی خود چلانا کسی کی کانوں میں نہیں پڑ رہی نہ بلاول ذرکاری کے کان میں پڑ رہی ہے نہ بکتاور اور آسوہ کے کان میں پڑ رہی ہے نہ پیپوس پارٹی کی دوسری خواتین جو خود ماں بہنیں بیٹی ہیں جن کے اپنے بیٹے ہیں ان کے کسی کے کان میں نہیں پڑ رہی تو یہ بہت بڑا ظلم ہماری سندھ میں ہوا ہے اور ایسے کئی ایسے مظالم ہوتے رہے چیختے رہے لوگ چلاتے رہے امیر باپ چیختی رہی کیا ہوا ننگے پیر ادھردھر چلاتی رہی اپنے باپ کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اس کو انصاف ملا وہ سپریم کورٹ تک چلی گئی وہ بچی اور یہ بیٹے تم بیچاری غریب لوگ یہ کہاں پہنچیں گے یہ ہمارے سندھ میں اس طرح کا وٹیرہ سسٹم جو سوچ ہے نا کہ اگر کسی نے میرے سامنے آواز اٹھائی اگر کسی نے ہمارے خلاف بات کی تو اس کی پوری لسلے تک تباہ کر دیں گے تو میں تو ان کی حمد کو سلام کر رہی ہوں میں ان کی بہادری کو سلام کر رہی ہوں کہ میڈیا پر پیٹھ کر وہ اس طرح کی بات کرتے ورنہ لوگ تو پیسے لے کر اور ادھر ادھر کر کے اپنے کیس کو چلنے والا چلا گیا چلو کوئی بات نہیں ہے پیسے لے کر بیٹھ جاؤ اپنی باقی زندگی کسی طرح اچھے طریقے سے گزارو لیکن یہ لوگ ابھی تک جنگ لڑ رہے ہیں تو ان کو تو اس معاملے میں سلام پیش کرتی ہوں اور خدا رہا میں تو سمیم مراد علی شاہ صاحب کو کہہ رہی ہوں کہ ان کی اپنی بھی اولادیں سوچیں خدا کا خوف کریں ایسا وقت کسی وقت پر آ سکتا ہے تو ان کو انصاف دلانا چاہیی جسٹس آف پاکستان کو اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور ان کی بیوہ کی آواز شیرنگ کی پانچڈیس کی ماں کی آواز پہنچ رہی ہے تو دوسری باتوں پر تو نوٹس لیتے ہیں وہ انکروچمنٹ پر لے گئی لے لی دوسری مسائل پر آواز اٹھا لیتے ہیں وہ نوٹس لے لیتے ہیں یہ بھی ایک مظلوم ہے ان کے بھی بیٹے کو بے ذاتی سے قتل کر دیا گیا اور کس نے قتل کیا وہ اسیمبلی میں پیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا ہے اگر وہی لوگ اس طرح مظالم کریں گے تو پھر کس کے پاس لوگ دہائی دیکھنے لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا نصر سہر عباسی صاحب آپ ہمارے صاحب ٹیل فن لائن پر موجود رہی ہیں اور اس موضوع پر آپ نے بات کیے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ٹیل فن لائن پر محترم ڈاکٹر فاروق ستار نے نازم جوکیو مقتول کی جو بیوہ ہیں اور ان کی والدہ ہیں ان کے بھائی ہیں ہمارے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے ان کو کیسے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک انتہائی بہیمانہ اور ظالمانہ کارروائی تھی جنس طرح سرحام لوگوں کے سامنے بلا کر اسے جس بات کی سزا بھی گئی ہے نازم جوکیو کو اور اس کے پورے خانوادے کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز بارڈی کی حکومت جو بڑیروں جاگرداروں ظالموں کی اور جابروں کی حکومت ہے یہ پوری طرح سے ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا کہ وہ اپنی پالیسیوں کے ذریعے بھی لوگوں کو ختل کر رہے ہیں معاشی ختل روزگار کا ختل ان کے حکوم کا ختل اور جہاں کسی نے بھی آواز اٹھائی کسی نے ایک اچھا گام کیا اس کا بھی ختل ناظم جوکیوں نے ایک اچھا کام کیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جمہوریت کا نام استعمال کرتے ہیں اصل میں یہ بطرین آمریت ہے ہمارے صوبے میں اور جہاں اتنا ردعمل ہوا ریاکشن ہوا سارے سیاسی لوگ ناظم جوکیوں کی بیوہ کے ساتھ ان کے اہل اکتانہ کے ساتھ کھڑے گئے میں بھی گیا تھا وہاں پر میں نے بھی تازیت کی میں ان کے غم میں شریک ہوا قاتلوں کے قربتاری کا مطالبہ کیا وقتی دور میں لگا کہ فیبلز وارڈی یہ کام کرنے جا رہی ہے لیکن اس کے بعد وہی تھا کہ تین پارک کے مستاد وہی ضروری حال بے ایسی وہی لا تعلقی مجرمانہ غفلت اور قاتلوں کی پشت بنائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ان کی حکومت قاتلوں کی پشت بنائی کی کر رہی ہے میں فیبلز وارڈی کے چیئر پرسن سے ایک مردبہ اور مطالبہ گرتاؤں کے صوبہ حکومت کو بھابند کریں ناظر جوکلوں کا قاتل سٹنگ ایم پی اے ہے حکومت میں دہجاوہ ہے ایس ایم لی میں ہے اسے گفتار ہونا چاہیے اور خرار واقعی فیضہ ملنے چاہیے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں اور اس اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو کی ہے بات چیزے سلسلہ جاری ہے ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا مخصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مختول نازم جوکھیوں کے کیس کے حوالے سے ان کے علی خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ان کی بیوہ محترمہ شیری جوکھیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ سویل یاکوب صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے بریک میں محترمہ عزیز فاطمہ نے جوکہ میڈیا کارڈنیٹر ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کی بہت شکریہ آپ کا عزیز فاطمہ موجود ہیں اور ناظرین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جماعت اسلامی سندھ کے سیکٹری اطلاع جناب مجاہد چنہ صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مجاہد صاحب مجاہد صاحب اس کیس کے حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے اس میں جماعت اسلامی کا کیا سٹانس ہے اور کیا کوشش کر رہی ہے جماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہن صاحب سب سے پہلے ہم اس موقع قطل کی سخت بزمت کرتے ہیں سب سے پہلے جماعت اسلامی کی قیادت بہترم عصد اللہ بھٹو صاحب حافظ نئی مرامان صاحب اور جی آئی یوت کی ساتھی ہمارے گئے تھے ہم تمہتے ہیں کہ ایک انسان کا قطل پوری انسانیت کا قطل ہے اس سے قبل ساتھی عزیز مہمن شاہد سمرو اور عمر اباب کے چچہ بھائی والد بھی قطل ہو چکے ہیں اسی طرح فامیدہ خیال کا بھی قطل ہوا ہے اس تمام جو عزامات ہیں موجودہ حکومت فید حکومت جو برسر اقتدار ہے اس پارٹی کے رینماوں کے طرف جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوائکین الزام لگا رہے ہیں جن پر اور یہ چیزیں ثابت بھی ہوئی ہیں ان کو سیفر اقتردار تک پہنچا جائے جماعت اسلامی ناظم جوکھو بھائی کے لوائکین کے ساتھ ہے انشاءاللہ بھرپور ان کے ساتھ تاؤن کرے گی جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مجاہ چنہ صاحب جماعت اسلامی سندھ کے سیکٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھے عزیز فاطمہ آپ کیا کہنا شائیں گی اس حوالے سے آپ کافی رابطے میں رہی ہیں مختل کی فیملی سے ان کے گھر پہ بھی آپ کا جانا رہا ہے آپ نے خود ہی بتا دیا آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پازبان ڈیمکرٹک پارٹی کی جانب سے میری ان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پازبان صرف زبانی کلامی باتوں پر یقین نہیں رکھتی ہم عملی اقدامات پر توجہ دیتے ہیں ہم کل بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی نازم جوکشو شہید کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک جب تک کہ ان کو انصاف نہیں مل جاتا ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور قانونی طور پر بھی ان کی بھرپور مدد کریں گے کیونکہ یہ سلسلہ ظلم کا اب رک جانا چاہیے جناب سویل صاحب سویل یاکو صاحب یہ بتائی کہ وڈیرہ چاہے وہ سندھ کا ہو چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے وہ بلوچستان کا ہو یا چاہے کے پی کی طرف اس طرح کے لوگوں یہ ظلم کب تک چاری رہے گا لیکن میں آپ کو یہ بات بتا ہوں کہ جو اس لفظ کی تاریخ ہے وہ جو اس وقت جس بات کی یہ علامت بنا ہوا ہے اسے بالکل اُلٹ ہے مطلب اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو وڈیرہ لفظ جو ہے وہ ظلم جابریت ایک جابر اس بات کی وہ علامت بنا ہوا ہے جب میں یہ ناظرم جوکیوں کے اس قتل کے بعد جب ہم آگئے تھے ان کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے میں تھا میرے ساتھ الطاف شکور صاحب تھے تو وہاں ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھے اس لفظ کی تاریخ بتا ہے مجھے خود بھی یہ بات نہیں بتاتی اور شاید میں اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لفظ وڈیرہ جو ہے وہ وڈو اور ڈیرہ کا ملا کر ایک طرح سے جوائننگ ورڈ بنا ہے اور وڈو جو ہے وہ سندھ میں بڑے کو بولتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فادرلی فگر ہو ایک بڑا جو سربراہ کی فگر ہو وہ اور اس کا ڈیرہ یعنی اس کی وہ جگہ جہاں وہ بڑا بیٹھتا ہے جہاں وہ بیٹھ کر وہ انصاف کرے اس کی حفاظت کی میرا خیال ہے کہ بنیادی ذمہ داری اس شخص پر آئید ہوتی ہے اسی لیے وڈیروں کو جو منتخب کر کے بھیجا جاتا تھا تو وہ یہی اس کے پیچھے مقصد یا شاید سوچ تھی لیکن بدقسمتی سے وہ ابو خناس اتنا سوار ہو گیا ان کے دماغ میں کہ انہوں نے عام لوگوں کو اب انسان سمجھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ جو سلوک انہوں نے نازم جوکیوں کے ساتھ کیا ہے نا وہ تو انسان کسی جانور کے ساتھ بھی نہ کرے پالتو جانور تو چھوڑ کسی جانور کو اگر کسی بھی وجہ سے اگر اس سے اس کی زندگی لینی ہے تو بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس کو کم سے کم تو انہوں نے تو اس سے انسانیت سو سلوک کیا ہے اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے وزیر ایال السندھ کے مشیر جناب اقبال سان صاحب جو کے پیلس پارٹی کے رہنوا بھی ہیں ہم ان سے وزیر بات کرتے ہیں اسلام علیکو اقبال صاحب جی والیکو اسلام بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور نازم جوکیوں کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں ان کی بیوہ بھی موجود ہیں اقبال سان صاحب آپ ذرا بتائیے گا تھوڑا سا سندھ گورمنٹ کی طرف سے کہ اس کیس پر اب لیٹس پیشرفت کیا ہو چکی ہے کون کون سے لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں اور باقی جو ملزمان جو فرار تھے ان کی گرفتاری کے لیے حکومت سندھ نے کیا اقدامات کیے ہیں پہلے تو آپ سب کو جو بیٹھے ہیں لوگ سب کو اسلام علیکم دیکھنے اور سننے والوں کو بھی آپ کون سا بات کرے تھے مجھ سے پہلے سوہیل یاکوب صاحب بات کرے تھے سوہیل یاکوب صاحب سیکٹری جنرل پاکستان قومی اتحاد سے اچھا 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ یقینی طور پر قابل مظلمت واقعہ ہوا اس میں کوئی دورائن ہی نہیں ہے اور تمام پاکستان بیپرس پارٹی کی اور بیپرس پارٹی کی قیدت کی تمام حمدردیاں افسوس اس خاندان کے ساتھ ہیں جہاں تک یہ واقعی کی بات ہے اس واقع سے اگر اس واقع قوم نتی کریں پاکستان بیپرس پارٹی کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوگی کیونکہ کسی کے زیادتی عمل سے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوتا میرے عمل کرنا کچھ ذمہ دار ہوں میرے بھائی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا نہ میرے باپ اس کا ذمہ دار ہوگا تو اگر کسی کا زیادتی عمل کسی نے کیا ہے اور وہ اس کے ذمہ داری جن جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں ان کے لئے چھاپے بھی مارے گئے اور جس طرح ہمارے بھائی ناتین جوکیو صاحب کے فیملی کے حوالے سے جو انہوں نے اف آئی آر مومنیٹ کروانا چاہیے وہ اف آئی آر بھی نہیں اب اس کے بعد جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ میں قطعی طور پر اس سارے واقعے میں کہیں پر جو ہے میرے پارٹیسپیشن ایسا نہیں ہے کہ میں اس واقعے کے نوٹس میں ہوتا یا میں اس میں معلومات لی حاصل کر رہا ہوتا لیکن جو تھوڑی بہت مجھے معلومات ہیں اس کے مطابق چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلال مطلزہ داری صاحب کے جانب سے اور وزیر علیہ السیند کی حرایت کے مطابق جو ہے کسی بھی قسم کے ریایت جو ہے جو اس واقعے میں ملویسوں کے ساتھ ریایت کرنے کی کوئی بنجائش میں موجود نہیں ہے اب مزید کیا صورتحال ہے میں سوچتا ہوں کہ جو ایک امتیس آدم وہ گرفتار ہیں ایک کے لیے چھاپے مار جانے ہیں کسی نے زمانت کروالی ہے یہ سارے صورتحال ہے اور کہیں نہ کہیں میری معلومات کے مطابق دونوں خانداناؤں کے بیچ میں کوئی رابطہ بھی ہے باچیت بھی ہے نتیجہ کیا نکلا ہے میں سوچتا ہوں تو یہ ان کی بیوہ موجود ہے شیری جوکیو صاحبہ یہ آپ کو بتا بھی سکتی ہیں اس سے پہلے بھی ان سے لوگوں نے رابطہ کیا تھا شیری صاحبہ آپ ریپیٹ کر دیں گے آپ کو کیا آفرز کیا اور آپ نے انہیں کیا جواب دیا اقبال صاحب آپ کو اسلام کیا ہے میں بھی آپ کی سندھ کی بیٹی ہوں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی آپ کے لوگ گئے آئے تھے جو جام عبدالکریم کے لوگ تھے انہوں نے یہ ڈیل کہا تھا جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آئے تھے میرے جو میاں کے جو ہیں مامو اگرہ ان کو کہا بھلایا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں ان کے جو ہیں سارے کہ ہم جام عبدالکریم کو ماف کر دو ہم نہیں ماف کریں گے ہم نے اس لیے نہیں ماف کرنا ہم ان پر بھروسہ کرتے تھے ہم اپنا باپ سمجھتے تھے ناظم خود ان کو اپنے ابو کی طرح سمجھتا تھا تو ناظم کے ساتھ اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ان کو ایک رات کو یہ نہیں کہا کہ آپ بچاؤ آپ مت آؤ وہ اس طرح کر سکتا تھا جب اس کو عبدالکے ساتھ گھر بیش سکتا تھا تو ہماری کوئی ڈیل نہیں میرا تو کوئی کسی سے بھی رابطہ نہیں اگر جو بھی اس میں ملووز ہے وہ آپ مجھے نام بتا سکتے میں انس کی بیوہ ہوں اگر کوئی ڈیل کر رہا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے مجھے کچھ نہیں پتا مجھے دوسروں سے پتا چل رہا ہے اصل خاندان گھر میرا برباد ہوا ہے اور کسی کا نہیں ہوا ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں خوش ہے میرے بچے زتیم ہوئے ہیں میرا گھر تباہ ہو گیا ہے میں دربدر ہو گئی ہوں میرے چھوٹے چھوٹے چار بچے ان کا آگے خرچہ کون اٹھائے گا ان کی ذمہ داری کون دیکھے گا آپ کے بچے ہوں گے آپ کے بیوی ہوں گی آپ کی بیٹیاں ہوں گی آپ کے اپنے رشتہ دار ہوں گے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح ہو جائے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کے ساتھ پوری ہم دربیہ ہیں افسوس بھی ہیں اور میں اس سلسلے میں میں وزیرا لکسین صاحب سے بات کروں گا میرے علم نہیں ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کون بڑے جو ہیں مل رہے ہیں رابطہ کر رہے ہیں مگر میں کوئی علم نہیں ہے مجھے کوئی پتا نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے کوئی ہے ڈیل کر رہا ہے تو آپ مجھے بے حجک بتا سکتے ہیں کسی بھی طرحی سے میں اماند علی سے بتاؤں میرے علم نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ ضرور میں سنائے کہ آپ کے خاندان کے میرے خاندان کا کوئی بھی نہیں شاید نازم کے خاندان سے کوئی ہو مگر میرے خاندان سے کوئی بھی نہیں ہے جی میں خود ایک اگر ایک قریب گھر کی لڑکی ہوں ظاہر نازم ہی کے خاندان سے ہوں گے نا کہ وہ آپ تک کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں تو آیا کہ کیا بات چھوڑی ہے میں آپ کا یہ میسیج ہے آج اس ٹی وی پرگرام کے ذریعے انشاءاللہ وزیر اللہ انتک آپ نے میسیج کنوے کروں گا مقران کے بات چھوڑی ہے اور عکبال صاحب کیا کہیں گے اپنے آخری کلمات کیا کہیں گے اس فیملی کو کس طرح سے بزید سپورٹ کی جا سکتی ہے گورنمنٹ بزید کس طرح سپورٹ کر سکتا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پاکستان بیپلس پارٹی کسی کی زادتی عمل سے پاکستان بیپلس پارٹی کا تعلق نہیں ہے اور جہاں تک ان کو انصاف کی بات ہے پاکستان بیپلس پارٹی نے ان کی مدیعت میں جس طرح کی افیار کٹوائی جن لوگوں کو نومنیت کرنا چاہا کروایا گرفتار بھی ہوئے اور آپ کوئی ناظرینی خاندام کے لوگ راپتے بھی کر رہے ہیں آپ کو بات کرنے شریف کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میں وزیرا اللہ حسن سے بہن کے لئے ضرور انشاءاللہ بات کروں گا اور ان کے نالیج بے لاؤں کے لئے کہ بیوہ خاتون ہیں بچے ہیں ان کے ساتھ امدردی والا معاملہ ہونا چاہیے اکبال صاحب شریف جوکیو صاحبہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نے یہ آپ سے بات کرنی ہماری کوئی سندھ حکومت سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے کوئی دشمن ہی نہیں ہے جام عبدالکریم سے ہماری دشمن ہی ہے اور آپ کے ساتھ یقین ہمارے ساتھ کوئی ہماری دشمن ہی نہیں تھا مگر اتنا بے رہمی سے اس کو بلا کے گھر میں اپنے گھر میں کیا شاید ان کی بھی شاید گلتی نہ ہو ان کو کچھ لوگوں نے بھرگلایا ہو کسی طرح ان کو بتایا ہو ناظم کے بارے میں ناظم اس طرح کا ہے جو بھی حمل ہوا کسی کو کسی کو مارنے کا کسی کو حق نہیں ہے کسی کو حق نہیں ہے کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے کانون اپنے ہاتھوں میں لے کسی کو رائٹ نہیں ہے ہمیں جام عبدالکریم سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے مگر ان کو چاہیے وہ سامنے آئے اکبال صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹیل فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا اور وزیراہ صاحب کی نمائندگی کی سن گورمنٹ کی آپ نے نمائندگی کی سویل یاکوب صاحب آخری کلمات بس پروگرام کا وقت اختتام کو ہے دیکھیں آخری کلمات میں صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں قانون کی زبوحالی کا یہ حال ہے کہ دا ورل جسٹس پروجیکٹ رول آف لاؤ کا ایک انڈیکس دوہزار اکیس میں جو چھپا تھا جس میں ایک سو انتالیس ممالک کونوں نے سروے کیا تھا تو ایک سو انتالیس ممالک میں پاکستان کا نمبر ایک سو تیسوہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہماری جوڈیشری کو اس کا اب نوٹس لینا چاہیے بلکہ میں شاید جوڈیشری کو یہ کہنا چاہوں گا اگر وہ کسی کنٹمٹ آف کورٹ میں نہ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ اب عوام نے اس کا نوٹس لے لیا ہے عوام اس پہ سو او موٹو لے رہی ہے تو اب جوڈیشری کو اس کو ایک کرنا چاہیے اور ان کی خواہش ہونی چاہیے کہ اگر ہم پہلے دس نہیں تو کم از کم پاکستان اپنی افادیت کے حساب سے پہلے پچاس بلکوں میں ضرور آنا چاہیے یہ درخواست میں کرنا چاہوں گا میں پھر یہی کہوں گی کہ ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے لیکن میں مایوس نہیں ہوں اپنی عدالتوں سے انصاف کی فراہمی سے رقینا انصاف ملے گا سب ملکہ آواز اٹھائیں گے تو ضرور انصاف ملے گا مہترمہ شیری جوکی صاحب آپ بتائیں آخری بات کیا کہنے چاہیے میں یہ چاہتی ہوں کہ سارے مسلمان بھائی جو اللہ کو مانتے ہیں ہمارے رسول کو مانتے ہیں خدا رہا میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں میرے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہے ہیں جب تک مجھے انصاف نہیں مل جاتا میرے بچوں کے بارے میں میرے بچوں کو اپنی نظر میں رکھے اپنے بچوں کو سمجھ کے میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں مجھے انصاف دلانے ہیں بس سب کی بہت شکر گزاروں عزیز فاطمہ باجی کی میں شکر گزاروں جو یہ انکل بیٹھے ہیں ان کی شکر گزاروں آپ کی بھی شکر گزاروں آپ نے ہمیں موقع دیا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس طرح کے اشوز پہ ضرور بات کریں بہت شکریہ آپ کا مہترمہ شیری جوکیو صاحبہ اور آپ بھی سب مہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین ہم نے ایک اشو کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اگر آپ بھی کسی معاملے کی طرف نشاندی کرنا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے گا اپنے مزمان اختر شاہنین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ